آئیے دوستو سیکھتے ہیں کہ آپ مس ورڈ میں خود کا بہت سندر کور پیج کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے ورڈ کے ڈاکومنٹ میں وہ بھی کچھ ہی منٹوں میں تو دوستو اس کے لئے ہم میں کیا کرتا ہوں ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں مس ورڈ میں تو میں نے پریس کر لیا اپنے کیبورٹ سے کنٹرول این اب کنٹرول این پریس کرنے کے بعد یہ نیو ڈاکومنٹ انسرٹ ہو گیا ہے اور آپ نے منانا ہے کور پیج وہ بھی بلکل اچھا اور بلکل اٹریکٹیو تاکہ آپ کا ڈاکومنٹ اور بھی امپریسیو لگے تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے یہاں پہ انسرٹ ٹیب میں اور انسرٹ ٹیب میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آپشن مل جائے گا کور پیج کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سارے آپشن مل جائیں گے جہاں سے آپ اپنا کور پیج ڈیزائن کر سکیں گے تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ اپنا ڈیزائن سیلیکٹ کر لینا ہے فیلال کے لئے میں یہاں پہ یہ والا ڈیزائن یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جیسی میں نے ڈیزائن سیلیکٹ کیا تو آپ کے سامنے جو فرنٹ پیج میں کور پیج بنا آ گیا اور جو دوسرا پیج ہے وہ بلائنگ پیج آ گیا اب یہ فرس پیج تو کور پیج بنا آ گیا تاکہ آپ یہاں پہ کور پیج بنا سکے سیکنڈ پیج بلانگ پیج اس لئے آیا ہے تاکہ آپ دوسرا کام یہاں پہ کر سکے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب فرس پیج میں آپ کا یہاں پہ لکھا آرہا ہے ٹائپ آف داکومنٹ ٹائٹل تو یہاں پہ اپنے ٹائٹل دے دینا ہے اپنے ڈاکومنٹ کا ابھی کے لئے ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں کریٹیف لرننگ اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے ٹائپ آف داکومنٹ سب ٹائٹل اور جو چیزیں آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے لیٹسے ہم نے یہاں پہ رکھا تھا داکومنٹ ٹائٹل جو کہ ہمیں چاہیے اور ڈاکومنٹ سب ٹائٹل وہ بھی چاہیے لیکن یہاں پہ لکھا ہے پک دا ڈیٹ ٹائپ آف کمپنی نیم اور یہاں پہ لکھا وہ آرہا ہے کچھ تو ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پریس کر لینا ہے ڈیلیٹ تو یہ والی چیزیں آپ کی یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی آئیے اب ہم ڈیزائن کرتے ہیں اپنا خود کا کور پیج وہ بھی بہت ہی سندر تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک لائن یہاں پہ بیچ میں انسرٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ والی لائن انسرٹ کری ہے تو آئیے سیکھتے ہیں کہ آپ ایسی کور پیج کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو نیچے والی شیپ ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو کر لینا ہے یہاں سے کوپی اب یہ والی شیپ آپ کی یہاں پہ کوپی ہو گئی ہے اب آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اسی شیپ کو یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے تو یہ والی شیپ آپ کی یہاں پہ پیسٹ ہو گئی ہے مطلب ایک شیپ یہ تھی اور دوسری شیپ جو آپ نے پیسٹ کری ہے وہ یہ آگئی ہے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا روٹیٹ کر لینا ہے تو جو آپ کو یہاں پہ گرین ڈاٹ دکھ رہی ہے اس پہ کلک کر کے اس کو روٹیٹ کر لینا ہے جتنی آپ کو شیپ کو روٹیٹ کرنا ہے تو جیسے روٹیٹ کریں گے یہ والی شیپ آپ کی بہت بڑی آ جائے گی تو اس کو آپ یہاں سے چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کر لیا اس کو تھوڑا سا چھوٹا اور اس کو ایجسٹ کر لیں گے ہم اپنے اکارڈنگلی تاکہ ہمارا ڈاکومنٹ اور بھی اچھا لگے تو ہم اس شیپ کی اڈجسمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پلیس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ڈاکومنٹ اور بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے شیپ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں فارمیٹ ٹائب یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور جیسے ہم اس شیپ کے اوپر کلک نہیں کریں گے تو یہ فارمیٹ ٹائب یہاں سے گائب ہو جائے گا تو آپ نے اس شیپ کے اوپر کلک کرنا ہے فارمیٹ ٹائب میں جانا ہے اور یہاں سے جو بھی کلر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ یہاں پہ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی شیپ کا لیٹ سے ہم یہاں پہ یہ والا کلر رکھ لیتے ہیں ابھی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد جیسے کہ ہم نے یہ والی شیپ بنائی ہے اسی رنگ سے ہم ان دونوں شیپ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو اوپر والی شیپ ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اپنے کی بوڈ سے یہ دھیان رکھنا ہے کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اپنے کی بوڈ سے اور جو نیچے والی شیپ ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے تو دونوں شیپ آپ کی ایک ساتھ سیلیکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے format tab میں اور یہاں سے آپ نے جونسا بھی color آپ نے رکھنا ہے وہ یہاں سے color رکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ shape styles کا option ہے یہاں پہ shape style میں جا کے جونس سے بھی shape style رکھنی ہے وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک کام اور کرنا ہے جو یہ والی shape ہے بیچ میں جو ہم نے بنائی ہے ہم چاہتے کہ یہ والی shape in line کے پیچھے چل جائے تو یہ بھی بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے آپ نے shape پہ click کرنا ہے format tab میں جانا ہے اور یہاں پہ ایک option مل جائے گا آپ کو send to back کا مطلب یہ والا option اس option کے اوپر آپ نے ایک بار click کرنا ہے تو جیسے click کریں گے یہ والی shape ہے آپ کی پیچھے چلی گئی ہے تو آئیے دوستو اب بناتے ہیں یہاں پہ logo تو logo بنانے کے لئے ہم یہاں پہ insert کر لیتے ہیں ایک shape تو shape insert کرنے کے لئے ہم جاتے ہیں یہاں پہ insert tab میں insert tab میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک option آتا ہے shapes کا اس پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ جو first shape ہے diamond کی اس پہ click کر لیتے ہیں اور یہاں پہ shape بنا لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں shape کو ہم بالکل center میں رکھے تاکہ ہمارا document اور بھی اچھا لگے اور اس کو select کر کے یہاں پہ again یہاں پہ format tab میں جا کے ہم یہاں سے design بھی select کر لیتے ہیں اپنی shape کا تو ابھی کے لئے ہم یہ والا design select کر لیتے ہیں تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں بالکل تھوڑا سا center میں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے بالکل center میں اپنی shape کو اب ہم insert کر لیتے ہیں یہاں پہ logo تو logo insert کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں again insert tab میں اوکے اور یہاں پہ ایک option ملتا ہے clip art کا ویسی اگر آپ کے پاس کوئی image ہو یا آپ کی logo ہو تو آپ وہاں سے وہ logo بھی import کر سکتے ہیں picture میں جا کے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ picture میں click کریں گے اور یہاں پہ جو بھی آپ کو logo ہوگا وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں فیلال کے لیے میں یہاں پہ logo اپنا clip art سے insert کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے clip art پہ click کیا computer اور یہاں پہ go پہ click کیا تو جو first والی image ہے ہم اس پہ double click کرتے ہیں تو یہ والی image یہاں پہ insert ہو گئی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ والی image بالکل center میں یہاں پہ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس image پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ format tab میں جا کے position کا option آتا ہے اس پہ click کر کے اس کو کر دینا ہے یہاں پہ center تو جیسے آپ center کریں گے یہاں پہ یہ والی image آپ کی بالکل center میں آ جائے گی مطلب اس shape کے تو ہم اس کو تھوڑا shape کو adjust کر لیتے ہیں تاکہ image بالکل perfectly اس shape کے بیچ میں آ جائے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا cover page اب اس کو تھوڑا سو اور attractive بنانے کے لیے ہم اس cover page کی دے رہتے ہیں shading مطلب کچھ اس دنگ سے جو ہم نے دیا ہے مطلب یہ پیچھے red color دکھ رہا ہے آپ کو یہ والی shading ہم اس cover page میں دیں گے تو اس کو دینے کے لیے ہم insert کریں گے ایک اور shape تو ہم یہاں پہ جاتے insert tab میں اور یہاں پہ آتا ہے option shapes کا تو اس پہ ہم یہاں پہ اس بات shape select کر لیتے ہیں rectangle کی تو rectangle کی shape select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ rectangle draw کر لینا ہے جہاں سے جہاں تک آپ کو یہاں پہ اپنا color چاہیے تو یہاں پہ ہم نے rectangle draw کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سو rectangle کو آپ اپنے arrow key button سے adjust کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو یہ والا rectangle چاہیے اس کے بعد جب آپ نے یہ پولا rectangle بنا لیا آپ نے اس rectangle پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ format tab میں جا کے یہاں پہ ایک paint bucket tool ہے یہاں سے آپ نے color جو بھی rectangle کر دینا ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں بہت ہی easily تو ہم یہاں پہ دیکھیں یہ والا color دے رہتے ہیں ابھی کے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ والا color دے دیا لیکن جو ہم نے پیچھے لکھا تھا وہ سارا کچھ height ہو گیا تو اس کو دکھانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک option ملتا ہے send to back کا یہ والا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ send to back کا یہ والا آپ کو option ملتا ہے تو اس option کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو جیسے click کریں گے آپ کا جو logo ہے اور جو line ہم نے بنائی تھی یہ دیکھنی شروع ہو گئی ہے لیکن جو ہم نے لکھا تھا یہاں پہ creative learning اور یہاں پہ نیچے لکھا تھا by ritesh وہ ابھی بھی دیکھ نہیں رہا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ send to back کے آگے ایک option ہے arrow key کا اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ کرنا ہے send behind text تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے جو آپ کا text ہے وہ آپ کو اوپر آ جائے گا اور آپ کی shape ہے وہ پیچھے چلی جائے گی تو آپ دیکھیں گے آپ کی shading آپ کی یہاں پہ آگئی ہے اور آپ کا cover page بن گیا ہے آپ اس کو customize کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کو color دے سکتے ہیں جیسا آپ چاہے ویسے اگر آپ نے یہاں پہ word art لگانا ہے یا کوئی text لکھنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے insert time میں جانا ہے اور یہاں پہ ایک option ہے یہاں پہ word art آپ کو بہت سارے options مل جائیں گے تو ہم یہ والا option select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں learn okay ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں learn with us okay اور یہاں پہ press کر لیتے ہیں okay تو آپ دیکھیں گے یہ word art آپ کا یہاں پہ لکھا آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے format time میں جا کے position کرنی ہے اس word art کو بالکل bottom end میں مطلب جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں اور اس کو آپ move بھی کر سکتے ہیں اس word art کو click کر کے drag کر کے جیسے بھی آپ چاہے اور بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس word art ایسے دوستو اگر آپ نے کسی بھی color shape change کرنا ہے کوئی text box insert کرنا ہے تو آپ insert tab میں جا کے text box بھی insert کر سکتے ہیں کوئی shape بھی insert کر سکتے ہیں اور کوئی picture insert کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے accordingly اب دوستو یہاں پہ insert tab کے اندر یہاں پہ ایک option آتا ہے آپ کے دو وہ ہوتا ہے آپ کا blank page کا اور page break اب blank page کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک blank page اور insert کرنا ہے اپنے document میں تو اس کے لئے دیکھیں آپ یہاں پہ جو ہم نے cover page بنایا تھا لیکن اس کو سمجھانے سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ creative learning ہے آپ اس کا color change کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو select کرنا ہے اور یہاں پہ home پہ جا کے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ color ہے یہاں پہ اس کو آپ color select کر سکتے ہیں جو انسا color آپ چاہتے ہیں اور اس کا font size بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مطلب آپ نے اپنے حساب سے کر لینا ہے جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا cover page design مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو میں آپ کو بتایا تھا blank page اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ cover page ہے اس cover page کے آگے یہاں پہ blank page automatically insert ہو گیا تھا تو آپ نے ایک blank page اور insert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس page کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد insert میں جا کے یہاں پہ ایک option آتا ہے blank page کا اس پہ click کرنا ہے تو جیسے click کریں گے آپ کا ایک blank page اور insert ہو جائے گا اب اس کے نیچے یہ ہوتا ہے ایک option page break کا تو اس کو سمجھانے کے لئے میں یہاں پہ ایک random text insert کر لیتا ہوں تو اس کے لئے میں formula لکھتا ہوں equal to r a nd okay bracket اور میں نے 10 paragraph insert کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ 10 لکھ دیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے 10 لکھ دیا اور یہاں پہ bracket میں یہاں پہ close کر کے enter کرتا ہوں تو آپ کے یہاں پہ 10 paragraph insert ہو گئے ہے page break کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی page کو break کرنا مطلب آپ کو چاہتے کہ یہ والی جو line ہے مطلب یہ والا paragraph ہے اس کے بعد کہ وہ اگلے page میں آنے شروع ہے مطلب آپ یہاں سے نہیں چاہتے تو اس کے لئے ہم use کریں گے page break کا option تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے insert tab میں جا کے مطلب آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے جہاں سے آپ page break کرنا چاہتے ہیں obviously آپ نے وہاں پہ click کرنا ہے اور click کرنا ہے یہاں پہ page break پہ تو آپ کا وہی سے page بالکل break ہو جائے گا تو اس کو دیکھنے کے لئے آپ کا page break ہوا ہے نہیں ہوا آپ home tab میں جا کے یہاں پہ ایک option ہوتا ہے آپ کا show and height کا اس پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ page break ہو گیا ہے اور اس کو click کریں گے تو یہ hide بھی ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے options ہمارے insert tab میں cover page, blank page اور page break کا آشاء کرتا ہوں دوستو آپ کو ms word میں cover page بنانا آ گیا ہوگا اور آپ ایک ms word کے document میں اپنا impressive cover page بنا سکیں گے تو دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو comment box میں ضرور بتانا اور ساتھی میں دوستو ہمارے چینل کو like, share, subscribe کرنا مد بھولنا تو until then good bye take care ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں